لیکن یہاں سے جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اس میں کوئی بات مس نہیں ہونی چاہیے ہر اگلے سبق میں پرانی سبق کی باتیں یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے مارسین کی جو لسٹ ہے نا وہ ہم کو یاد ہونی چاہیے اس کے یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کئی گروپ میں باند دو تو ہر گروپ کے افراد کو یاد کر لوں تو اس کے چار گروپ ہو سکتے ہیں وہ سب سے بہترین ذہن بڑھیں پہلا گروپ زوجین زوج مانے جوڑا شوہر کو زوج کہتے ہیں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں تو زوجین بولایا ہے تو میاں بیوی زوجین اور یہ سارے چیزیں آپ کیا دونے چیئے ہیں میاں بیوی تو پہلا گروپ ہے میاں بیوی کا دوسرا گروپ ہے فرو فرو پہلا زوجین شریکیں ہیں دوسرا فرو 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 یعنی بچے کسی آدمی کے جو بچے ہیں ان کو فرو کہتے ہیں آدمی کے بچے نیچ لی نسل فرو مطلب نیچ لی نسل آدمی کی نیچے جو نسل جا رہی ہے نا بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے جو نیچے نسل جا رہی ہے اس کو فرو کہتے ہیں تیسرا اصول 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 یہ اوپر کی نسل اصل کی جمع اصول اصل مانے جڑ ہوتا ہے اور اس کی جمع اصول اصول یعنی اوپر کی نسل اصول یعنی اوپر کی نسل ہواشی 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 مطلب اطراف کے رشتے ہیں یہ فرو تو نیچے والے نیچ لی نسل ہے اصول اوپر کی نسل ہے ہواشی جو اطراف کے رشتے ہیں بھائی بہن چشا وغیرہ یہ اطراف کی کنارے کے رشتے ہیں وارسین کا یہ چار گروپ ہے یہ اس کو اچھے سے ذنب میں رکھیں ایک پانچواہ گروپ بھی ہے اصحاب الولا غلام کو آزاد کرنے سے جو تعلق ہوتا تو ایسے لوگوں کو اصحاب الولا کہتے ہیں تو میں نے بتایا کہ غلام کیا دور نہیں ہے اس پانچوی گروپ کو نہیں پڑیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو ہم یہ چار گروپ ہیں یہ اچھی طرح سے ذنب میں مٹھا لیں کہ اسے میں سارے وارسین ہیں یہ پہلا گروپ زوجین کا دوسرا فرو کا تیسرا حصول کا اور چوتھا ہواشی کا یہ چار گروپ ہیں یہ سب سے پہلے یاد ہوں